ہمیں سوچنا پڑے گئے آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں محبوب بھائی واتس ایپ پر میسیج دیئے گئے ایک ٹائپ کر لیا معافی ناما معاف کر دیجئے گا صرف چند لائنیں ٹائپ کر کے آپ نے بھیج دیا معاف کر دیجئے گا اس طرح معافی نہیں ملا کرتی معافی مانگئے اس خدا سے جس کی نافرمانی ہم نے کی معافی مانگئے اس خدا سے جس نے کہا انہا شرک اللہ ظلم و نامیم شرک عظیم ظلم ہے اور ہم شرک کر رہے ہیں معافی مانگئے اپنے والدین سے جن کی ہم فدمت تو کیا کریں ان کی شان میں گستافی کرتے ہیں معافی مانگئے ان بزرگان دین سے جن کی عظمتوں کے حوالے سے ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں جو بزرگان دین نے نہیں کیا معافی مانگئے اللہ سے کہ ہم ممبر رسول سے جا کر وہ سب کچھ کرتے ہیں جو رسول نے نہیں کیا اور مجھے کہنے دیجئے کہ دیوبن کے اگر کچھ لوگیں کہتے ہیں کہ بریلوی جہانمی ہیں اور بریلوی کے لوگیں کہتے ہیں کہ دیوبن کے لوگ جہانمی ہیں شیعہ یہ کہتے ہیں کہ سنی جہانمی ہے سنی یہ کہتا ہے شیعہ جہانمی ہے تو پھر یہ بتائیے کہ جنتی کون ہوگا مسلمان ایک دوسرے کو کافر اور جہانمی کہہ رہے ہیں صرف ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہم سب کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کیوں یہ ہمیں سوچنا پڑے گا یہ چند باتیں میں نے اس لئے ارز کی کہ ناک کے حوالے سے یہ سارے موضوعات میرے یہاں آئیں گے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں محبوب بھائی پاس سات منٹ بیٹھیں گے میں چند قطاع پیش کرتا ہوں اس کے بعد میں ناک پاک پیش کروں گا ملہدہ فرمائے آپ میرا ساتھ دیں گے ایک بار دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم اینک حمید ومجید اجازتیں میں پیش کرتا ہوں ایک مکمل اصول کی محفل رحمتوں کے نزول کی محفل ایک مکمل اصول کی محفل رحمتوں کے نزول کی محفل عرض جنت سے کم نہیں ہوتی عاشقان رسول کی محفل عرض جنت سے کم نہیں ہوتی عاشقان رسول کی محفل آپ میری طرف متوجہ ہیں نا میری طرف متوجہ ہیں یہ ساتھ بیچ میں کچھ سول کی محفل رحمتوں کے نزول کی محفل عرض جنت سے کم نہیں ہوتی عاشقان رسول کی محفل بلہیدہ فرمائے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ چاروں طرف ہر کودے پر یہ محفل لائف کے لکاس دیکھ رہے ہیں میں شیر پیش کرتا ہوں عاشقان رسول کی محفل جو نبی کا بولان ہوتا ہے جو نبی کا بولان ہوتا ہے سونے والوں اٹھو ذرا جاگو ذکر خیر الانام ہوتا ہے سونے والوں اٹھو ذرا جاگو ذکر خیر الانام ہوتا ہے ذکر خیر الانام ہوتا ہے بہت سونے والوں اٹھو ذرا جاگو ذکر خیر الانام ہوتا ہے ذکر خیر الانام ہوتا ہے ملایدہ فرمائے اٹھو ذرا چار مصرے پیش کرتا ہوں میں کسی سے شکایت نہیں کرتا ہوں محبوب آئی میں صرف اپنے گریبان میں جاگنے کی کوشش کرتا ہوں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو برا کہتے ہیں اپنے گریبان میں نہیں جاگنے تو میری ذمہ داری ہے کہ اپنا احتصاف کریں اپنے گریبان میں جاگیں میں پیش کرتا ہوں چار مصرے ملایدہ فرمائے ممبئی میں ایک شخص ہے اس نے ایک بیان دیا لوگوں نے طرح طرح سے اس کے بیان کا جواب دیا میں اس کو تو جواب نہیں دے سکا میں اپنے قوم سے مخاطق ہونے کی جورت کرتا ہوں ملایدہ فرمائے سنے گا اپنا دامن بھی گوتے رہتے ہیں ملایدہ فرمائے ہر گھڑی ہم تو روتے رہتے ہیں سنے گا اپنا دامن بھی گوتے رہتے ہیں ہر گھڑی ہم تو روتے رہتے ہیں جاتا ہے کوئی عزاں سن کر اور ہم ہے کہ سنتے رہتے ہیں اپنا دامن بھی گوتے رہتے ہیں ہر گھڑی ہم تو روتے رہتے ہیں جاتا ہے کوئی عزاں سن کر اور ہم ہے کہ سنتے رہتے ہیں اور ہم ہے کہ سنتے رہتے ہیں اور چار بسرے پیش کرتا ہوں دوستو یہ ہے رحمت اللہ العالمین کی عظمتوں کی ترجمان محفل ہے انشاءاللہ ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولوں گا میرے آقا کا انشاد اگر آمی ہے کہ ان کی نسبت سے اگر کسی شخص نے کچھ جھوٹی بات کہی تو وہ مجھ میں سے نہیں غزل کے مشاعروں میں میں محفل بھائی جھوٹ نہیں بولتا تو ناک کے محفل میں تو کیا جھوٹ بولتا ملائدہ فرمائے پیش کرتا ہوں ملائدہ فرمائے ذکر شاہِ امم میں کو جائیں سب شریف کو اس خادم ملائے ذکر شاہِ امم میں کو جائیں تخم یاد نبی کے بوجائیں ایک خدا ایک رسول ایک کتاب آئیے ہم بھی ایک ہو جائیں ذکر شاہِ امم میں کو جائیں تخم یاد نبی کے بوجائیں اے خدا ایک رسول ایک کتاب آئیے ہم بھی ایک ہو جائیں اے خدا ایک رسول ایک کتاب آئیے ہم بھی ایک ہو جائیں جس کے صدقے میں یہ حیات ملی اس کے ہم سچے امتی بن جائیں آمین جس کے صدقے میں یہ حیات ملی اس کے ہم سچے امتی بن جائیں دیو بندی برے لیوی سے قبل کاش ہم سب محمدی بن جائیں کاش ہم سب محمدی بن جائیں کاش ہم سب محمدی بن جائیں ملیتہ فرمائے درہا ہے جان اللہ بڑی نائی چار مصرے اور سپریم کورٹ کے ایک مشورے کے حوالے سے پیش کرتا ہوں سپریم کورٹ نے ایک مشورہ دیا ہے اگر وہ مشورہ سب مان لے تو بہت خوبصورت راستیں ہم مار ہو رہے لیکن مشورہ تب مانا جاتا ہے جب دونوں طرف محبتیں ہو ایک طرف زید ہو ایک طرف زید نہ ہو تو مشورہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے دیکھیں کہاں سے بات عرض کرنے کی جوزت کر رہا ہے آپ کا چھوٹا بھائی جو بیرا سط میں ہم نے پائی ہے جو بیرا سط میں ہم نے پائی ہے وہ حد ختم ہو نہیں سکتی سازشیں لاکھوں یہاں ماجد مزددیں ختم ہو نہیں سکتی جو بیرا سط میں ہم نے پائی ہے وہ حد ختم ہو نہیں سکتی سازشیں لاکھوں یہاں ماجد مزددیں ختم ہو نہیں سکتی مزددیں ختم ہو نہیں سکتی بہت شکریہ اور ہم ہیں کہ سوتے رہتے ہیں جاکتا ہے کوئی عزاں سن کر اور ہم ہیں کہ سوتے رہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ کہیں آپ کا موڑ بنا موڑ بناو تو مجھے بتا دیجئے نعرے تکبیر بہت شکریہ سب لوگ نہیں شریک ہوئے نعرے موڑ بنایئے بہت شکریہ آقا اے دو عالم پہ جو قربان نہیں ہے آقا اے دو عالم پہ جو قربان نہیں ہے وہ سجدہ کرے لاکھ مسلمان ہے وہ سجدہ کرے لاکھ مسلمان ہے آقا اے دو عالم پہ جو قربان نہیں ہے آقا اے دو عالم پہ جو قربان نہیں ہے وہ سجدہ کرے لاکھ مسلمان نہیں ہے بہت بہت شکریہ علماء کے سرزمین آشقان رسول کا مجمع شیر پیش کرتا ہوں سمات فرمائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو قرآن پاک عطا کیے ہیں ایک قرآن لکھا ہوا اور ایک قرآن بولتا ہوا ملتا پڑنا وہ سجدہ کرے لاکھ مسلمان نہیں ہے کس طرح سے تم قبر کو پر نور کروگے آج کی رات کی نصف سے پیش کرتا ہوں کس طرح سے تم قبر کو پر نور کروگے میں نہیں ہے محفوظ اگر سینے میں قرآن نہیں ہے وہ سجدہ کرے لاکھ مسلمان نہیں ہے سمات فرمائے تین طلاف کا مسئلہ چلا ہے یہ بہت بہترین وقت اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں و بہنوں کو اور ان سب کو دیا ہے کہ اس وقت دین کے راستے پر چل کے اپنی جنت پکی کر لیجئے ہمارے گھر میں خواتین ماں بہنیں ہیں ان کی نظر کرتا ہوں یہ شیر ملائدہ فرمائے نہ جانے کیسے کیسے ہماری بہنوں کو برقے پہنانے کے بعد ان سے بیانات دلوائے جا رہے ہیں لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے میں پیش کرتا ہوں کس طرح سے تم قبر کو بھر نور کرو گے محفوظ ہوں اگر سینے میں قرآن نہیں ہے ذاتِ شہِ کونین میں ڈھونڈے ہیں جو خامی ملائے نمائے ذاتِ شہِ کونین میں ڈھونڈے ہیں جو خامی کچھ بھی سہی وہ صاحبِ ایمان نہیں ہے کچھ بھی سہی وہ صاحبِ ایمان نہیں ہے وہ سجدہ کرے لاکھ مسلمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں تمہاری نمازیں تمہارے سجدیں تمہارے مجھے پھینک کے مار دی جائے گئے اگر ان میں اخلاص نہیں ہے ملائے نا فرماتے ہیں بچو وہ سجدہ کرے لاکھ مسلمان نہیں ہے میں یہ شہر کسی کے نظر نہیں کر رہا ہوں لیکن میرا دل چاہتا ہے آپ کو یاد رہے تو بہت سے لوگوں کے تصاویر آپ کے ذہن میں آئے تم پڑھ کے نماز اپنے پیت راؤں نہ سن لو تم پڑھ کے نماز اپنے پیت راؤں نہ سن لو کرتے ہو ادا پرز یہ ایسا نہیں ہے اپنے پیتر آپ آپ تacionیر میں موسیقی